موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں حکومت آسام نے ان افراد کی اپیلوں کی سماعت کے لیے جن کے نام شہریوں کے قومی ریشٹر نرسی کی خطے فیرس میں شامل نہیں کیے گئے ہیں مزید دو سو فورنرز ٹریبنل کے قیام کا اعلان کیا ہے ریاست کے تمام تین تیس ازلا میں قیام کی جانے والی یہ سہولتیں موجودہ سو فورنرز ٹریبنلز کے علاوہ ہوں گی گوشتہ رات جاری کرتا ہے ایک سرکاری علامہ میں یہ بات بتائی گئی نرسی میں ادم شاملیت کے خلاف اپیل خطے نرسی کی اشارت کے ایک سو بیس دنوں کے اندر عدالتی ٹریبنلز میں دائر کی جانی چاہیے ڈاکٹر کفیل قان کو جنہوں نے گورکپور کے سرکاری بی آر ڈی میڈیکل کالیج ہسپٹل میں آکسیجن کی مبینہ کمی کے بعد بچوں کی امباد کے بعد محتل کر دیے گئے اور جیل بھیج دیے گئے تھے ایک سرکاری انکوائری نے ان کے خلاف لگائے گئے الزامات سے بری کر دیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر خان کے خلاف طبی لاپرواہی کا کوئی ثبوت نہیں پایا گیا ڈاکٹر آکسیجن کی سپلائی ٹینڈر نگیداش ادائیگی یا آرڈر دیے جانے کے عمل میں شامل نہیں تھے وزیراعظم نیندر موڈی نے دہشتگردی کے بشمل عالمی مسائل کو حل کرنے کے لیے بینن قوامی شراکتداری کے لیے زور دیا اقوام متحدہ کی جنرل اسملی سے 18 منٹ کے اپنے خطاب میں موڈی نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت عالمی خوشحالی کو آگے بڑھانے میں قیادت کرے گی انسانیت کی خاطر دنیا کو دہشتگردی کا مقابلہ کرنے کے لیے متحدہ ہونے کی ضرورت ہے صدر انسی پی شرط پوار نے ان کا نام ای ڈی کی جانب سے مہاراستہ اسٹیٹ کوپریٹیو بینک کے سکیم کے تعلق سے ایک منی لانڈرنگ کیس میں شامل کیا گیا ہے آج کہا کہ وہ فیل وقت ایجنسی کے دفتر نہیں جائیں گے ممبئی کے پولیس کمیشنر سنجے باروے نے شرط پوار سے ان کی رہائجگاہ پر ملاقات کی اور اسے انفورچمنٹ ڈیریکٹریٹ کے دفتر نہ جانے کی درخواست کی کیونکہ اس سے نظر وضبط کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جس کے بعد انسی پی قائد نے یہ فیصلہ کیا وادی کشمیر میں آج غیر معمولی ہرطال کے ساتھ ساتھ گرمائی دارالحکومہ شرینگر اور دیگر نو ازلہ کے خزوجات میں کرفیو جیسی پابنیاں نافذ رہی موبائل فون انٹرنیٹ اور ریل خدمات کی معتلی بھی جاری رہی وادی کے کچھ مساجد بالخصوص شرینگر کے نوہیٹا میں واقع تاریخی و مرکزی جامعہ مسجد میں مسلسل آٹھویں جمعے کو بھی نماز جمعہ آدھا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی زائدہ 600 سال خدیم یہ مسجد پانچ اگس سے مقفل ہے اور اس کے اردگرد سینکروں کی تعداد میں سیکیورٹی فورسس اہلکار تینات ہیں جو کسی بھی شہری یا صحافی کو جامعہ مسجد کے نزدیک جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں حولیت کانفرنس چیئرمن میر واز مولوی عمر فارغ جو جامعہ مسجد میں جمعہ کا خدبہ دیتے تھے ان کو اپنی رہائجگاہ میں نظر بن رکھا گیا ہے ادھر انتظامیہ نے جمعہ کی صبح شرینگر کے سیویل لائنز میں تاریخی لالچوک کے گھنٹہ گھر کی طرف جانے والی تمام سڑکیں سیل کر دی سابق مرگزی وزیر اور بی جے پی کے ترجمان شانواز حسین نے کہا کہ مسلمانوں کے لئے ہندوستان سے بہتر کوئی دوسرا ملک نہیں ہے شانواز حسین نے مدیہ پردیش کے بھن میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے لئے ہندوستان سے بہتر کوئی ملک نہیں اس لئے علامہ اقبال نے اس وقت گیت لکھا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر مسئلہ ہندو مسلم نہیں ہے بلکہ پورے ملک کا مسئلہ تھا جسے بی جے پی نے ایک جھٹکے میں حل کر دیا شانواز حسین نے کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پنڈیت نہروں نے اس ملک کے ساتھ ایک غلطی کی تھی جسے وزیراعظم نہیندر مدی نے درست کیا ہے انہوں نے تین تلاق پر کہا کہ تین تلاق پر ونیس ممالک میں پابند دیئے لیکن ہندوستان میں نہیں تھی حضیر آدم نہیندر مدی نے اس غلطی کو بھی درست کر کے دکھایا آر ایس ایس لیڈر اور مسلم راشتہ منچ کے سربراہ اندریش کمان نے کہا ہے کہ پاکستان کو اپنے قبضے والے کشمیر کو ہندوستان کو سونپ دینا چاہیے اور ہندوستان کو چین سے اکسائے چن واپس لینا چاہیے اندریش کمان نے ڈاکٹر شیامہ پرساد مکھر جی نیشنل ایوارڈ برائے غیر معمولی ایوامی قیادت دوہزر ونیس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمع کشمیر کے ایک حصے پر پاکستان نے غیر خانونی طور پر قبضہ کر رکھایا اور اسے خود ہی یہ حصہ ہندوستان کو سونپ دینا چاہیے اس کے علاوہ چین نے بھی ہندوستان کے ایک حصے پر قبضہ کیا ہوا ہے اور اس سے اکسائے چن بھی واپس لیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ کائلاش وانس روور ہمارا تھا اور ہمارا ہے اسے واپس لینا چاہیے صرف یہی راستہ ہے جس پر ہندوستان کو چلنا ہوگا گاندی جی کو سابق بھارت کے بابا اے قوم جبکہ وزیراعظم نیندر موڈی کو اُبھرتے ہوئے نئے ہندوستان کا بابا اے قوم بتاتے ہوئے اندریش کمان نے کہا کہ انیس سو سینٹالیس میں ہندوستان آزاد ہوا یہ ٹوٹا پھوٹا ہندوستان تھا اور گاندی جی ٹوٹے پھوٹے ہندوستان کے بابا اے قوم تھے دفعہ سین سو ستر اور دفعہ پانتی سے ہٹا کر موڈی نے نیا ہندوستان بنانے کا کام شروع کیا ہے موڈی نیا ہندوستان کے بابا اے قوم ہیں سپریم کورٹ میں آیودھیا تنازے کی تین تیسین دن کی سماعت کے دوران ایک مسلم فریخ نے کہا ہے کہ ہندووں کے پاس صرف رام چپترے کا حق ہے ایک فریخ محمد فاروق کی جانب سے سینئر وکیل شیکر نے چیف جسٹیس رنجن گو گئی جسٹیس ایسے بوبڈے جسٹیس ڈی وائچندرچوڑ جسٹیس آشوک بھوشن اور جسٹیس ایسے عبدالنزیر کی آئینی بنچ کے سامنے کہا کہ ہندووں کے پاس اس مقام کا محدود اختیار ہے ہندووں کے پاس چپترے کا حق تو ہے لیکن وہ مالکانہ حق حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہندووں کی جانب سے مسلسل تجاویز کی کوششیں کی گئی اس سے پہلے مسلم فریق کے وکیل مناکشی ارورا نے ہندوستانی آسار خدیمہ سروے کی ریپورٹ کا بھی ذکر کیا انہوں نے ریپورٹ کو محس قیال بتایا جس کی بنیاد پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکتا مرکزی وزیر گریراد سنگھ نے آج ہندوستان کی برتی بھی آبازی کو مرحل دوبم کے کینسر سے تابع کیا اور اس پر کنٹرول کے لیے سخت ترین خانون سازی کی ضرورت ظاہر کی انہوں نے کہا کہ اگر اس پر کنٹرول نہیں کیا گیا تب یہ مرحلہ بہت اوپر چلا جائے گا اور ناقابل علاج بن جائے گا گریراد سنگھ نے جو بی جے پی کے سخت گیر ہندو توالیڈر ہیں دہلی میں آبازی پر کنٹرول کے بارے میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سخت ترین خانون کی ضرورت ہے اور جو لوگ اس کی خلاف فرضی کریں گے انہیں سخت ترین سزائیں دی جانی چاہیے جیسے ان کے ووٹ دینے کے حق کو منسوخ کر دیا جانا چاہیے اور بلا لحاظ مذاہب ان پر معاشی تہدیدات آیت کی جانی چاہیے بی جے پی خواہد اور سابق چیف نشٹر اتفردش کلیان سنگھ نے جمعے کے دن لکھنو میں خصوصی سی بی آئی عدالت میں حاضر ہوئے بابری مجید کی شہادت سے متعلق فوجداری کیس میں انہیں دو لاکھ روپے کی شیوریٹی پر زمانت مل گئی دو پیر میں کلیان سنگھ سی بی آئی کی خصوصی عدالت پہنچے اور انہوں نے سرنڈر درخواد داخل کی سابق چیف نشٹر کو تحویل میں لے لیا گیا لیکن ان کے وکلا نے ان کے علالت کا حوالہ دیتے ہوئے درخواد درمانت داخل کی ایودھیا ملکہ تنازہ کیس کی سپریم کورٹ میں روزانہ کی اصلاح پر سمات کے ساتھ ہی بی جے پی اور وشوہ ہندو پریشت کاروائی پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان تنظیموں نے اس مقصد کے لیے چند افراد کو مختص کر دیا ہے جنہیں مختصر ریپورٹس تیار کرنے کی ذمہ داری تفریص کی گئی ہے بی جے پی ذرائع نے نئی دہلی میں بتایا کہ موڈی حکومت کے ایک سرکرزہ کابینی وزیر اور پارٹی کے جنرل سیکریٹری پھوپیندر یادف کو سپریم کورٹ کے تفسروں کو کلم بن کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے بعد ازا ان تفسروں کا خلاصہ سادہ زبان میں قیادت کے حوالے کیا جاتا ہے تاکہ حکمت املی وزاہ کرنے میں مدد مل سکے حکومت اتو پردش کو اس وقت دھکا پہنچا جب علیگرد مسلم یونیورسٹی کے کشمیری تلوانے جنہیں 28 سپٹمبر کو چیف نشٹر یوگی اریتینات سے باتچیت کے لیے مدود کیا گیا تھا دعوت نامہ ٹھکڑا دیا تلوانے دعوت نامے کو سیاسی نویت کا اور ناقابل قبول خرار دیا انہوں نے کہا کہ یہ پہل ریاستوں کے سیاسی پروپگنڈے کے لیے کیا جا رہا ہے چیف نشٹر نے کشمیری تلوانے کو جمع کشمیر سے دفعہ 370 کی برقاستگی کے فوائد بیان کرنے کے لیے مدود کیے تھے کالے ہرن کے غیر خانونی شکار کیس کے سلسلے میں اداکار سلمان خان آج جوتپور کی ایک مقامی عدالت میں حاضر نہیں ہوئے سلمان خان کے وکیل نے عدالت میں دو درخواستیں داخل کی ایک درخواست عدالت میں حاضری سے اشتشنا کے لیے اور دوسری شخصی حاضری سے مستقل اشتشنا کے لیے داخل کی عدالت نے حاضری سے اشتشنا کی درخواست قبول کر لی اور مستقل اشتشنا کی دوسری درخواست کی سامات 11 سپٹیمبر کا مخرر کی وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اقوام اتدہ کو کھلے الفاظ میں انتبا دیا کہ کشمیر میں خون کی ہولی کھیلی جا سکتی ہے اور یہ اندیشہ بھی ظاہر کیا کہ ہندوستان کے ساتھ اس کا تنازہ بھرپور ایٹمی جنگ کی صورت میں بدل سکتا ہے خان نے کہا کہ کشمیر میں نو لاکھ سپاہی ہیں نیندر موڈی کہتے ہیں کہ وہ کشمیر کی خوشحالی کے لیے آئے ہیں نو لاکھ سپاہی وہاں کیا کرنے گئے ہیں وزیراعظم پاکستان نے اندیشہ ظاہر کیا کہ کشمیر میں جہاں آگست میں دفعہ تین سو ستر یہ تنصیق کے بعد سے پابندی آئند ہے کرفیو برقاس کرنے کے بعد فوج ایوام پر ٹوٹ پڑیں گے انہوں نے کہا کہ اگر دو ایٹمی اسطلاح کے حامل پڑوسیوں کے درمیان جنگ ہوئی تو اس کے اثرات سرحدوں کے پاس پہنچیں گے محدود نہیں رہیں گے اگر ایسا ہوا تو بترین صورتحال کے لیے ریار رہنا ہوگا اگر دونوں ممالک کے درمیان روایتی جنگ شروع ہوئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے عمران خان نے کہا کہ اپنے پڑوسی سے سات گنا چھوٹے ملک کے لیے دو ہی راستے ہیں خود سپورت ہو جائے یا خاتمے تک آزادی کے لیے لڑتا رہے اگر یہ سوال میں خود سے کروں تو میرا یہی جواب ہوگا کہ ہم لڑیں گے اور جب ایک ایٹمی ملک آخری لہمے تک لڑے گا تو اس کے نتائج سرحدوں سے پار بہت دور تک پہنچیں گے عمران خان نے خوام متعدہ سے مسئلہ کشمیر میں مداخلت کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ہندوستان کو سب سے پہلے کشمیر میں کرفیو برخواست کرنا چاہیے پھر تمام خائدیوں کو رہا کرنا چاہیے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ نئی دہلی کشمیر میں آیت کردہ تہدیدات میں فوری نرمی لائے صدر ڈونالڈ ٹرم کی ہندوستان اور پاکستان کے خائدین سے ملاقات کے بعد ایک سرکاری عددار نے یہ بات کہی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سرکردہ عددار برائے جنوبی ایشیا ایلائیس ویلز نے نامانگاروں سے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ تہدیدات کی برخواستگی اور ان لوگوں کی رہائی جنہیں نظر بن کیا گیا ہے اس کے بارے میں فوری اقدام کیا جائے سعودی عرب نے آج اعلان کیا ہے کہ مملکت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سیاحتی ویزوں کا اجراء کیا جا رہا ہے اس اقدام کا مقصد ٹیورسٹوں کے لیے مملکت کا دروازہ کھولنا اور مملکت کی معیشت میں اضافہ بنانا ہے جو اس وقت تیل پر انحصار کر رہی ہے سعودی عرب میں ٹیوریزم اور قومی ورسے کی جنرل ایتھاریٹی کے منیجمنٹ بورٹ کے سربراہ احمد القطیب کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کا غیر ملکی سیاہوں کے لیے مملکت کا دروازہ کھولنا ہمارے ملک کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہیں بلومبرگ نیوز نے القطیب کے حوالے سے بتایا کہ سعودی عرب انٹرنیٹ کے ذریعے ونچاس ممالک کے شہریوں کو ٹیوریس ویزر پیش کرے گا محمد عزر الدین کی ٹی آر ایس میں شامل ہونے کی اطلاعات گست کر رہی ہیں ہیدر آباد کرکٹ ایسسیشن کے انتقابات میں صدارتی امیدوار محمد عزر الدین اور ان کے پینل کے تمام امیدواروں کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی اور اس کے ساتھ ہیدر آباد کرکٹ شائقین اور کھلاریوں کی توقعات میں اضافہ ہو چکا ہے ہیدر آباد کرکٹ ایسسیشن کے انتقابات میں پیدا شدہ رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے سمپت کمار کی نگرانی میں کروائے گئے انتقابات میں محمد عزر الدین نے 147 ووٹ حاصل کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی جبکہ ان کے خریبی حریف امیدوار پرکاش چین جین کو صرف بہتر ووٹ حاصل ہوئے محمد عزر الدین نے صدارتی عوضے پر کامیابی حاصل کرنے کے بعد میڈیا کے نمائنوں سے باتیت کرتے ہوئے اس بات کی ترزید کی کہ ان کا انتقاب سیاسی نویت کا حامل ہے یا انہیں برسر اختدار سیاسی جماعت کی تائید حاصل ہے انہوں نے کہا کہ وہ سیاسی قلابازی پر یقین نہیں رکھتے اور وہ اب بھی کانگریس پارٹی میں ہیں حضر الدین کے حیدر آباد کرکٹ ایسسیشن کے صدر منتقب ہوتے ہی یہ خیاس آرہیاں کی جانے لگی ہے کہ وہ جلد ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کریں گے لیکن انہوں نے اس بات کی ترزید کر دی اور کہا کہ ان کا فیلحال ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے شہر حیدر آباد میں مسلسل موصلہ دار بارش کے بعد حسین ساغر کی حفاظتی دیوار منحدم ہو گئی جس سے تقریباً دو سو مکانات زیرعاب آ گئے جمعہ کے اولین ساعتوں میں ایم ایس مقتہ علاقے میں حسین ساغر کا پانی داخل ہو گیا بارش کی وجہ سے نشے بھی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا تھا اس واقعے میں کسی جانی و مالی نقصان کی تلانی ہے ایک غیر معاملی تبدیلی کے تحت تلانگانہ ہائی کوٹ نے تحقیر عدالت کے ایک کیس میں پولیس کمیشنر کریم نگر کملہ سن رڈی اور دوسرے دو پولیس عہدے داروں کو چھے ماہ خید کی سزا اور فیکس دو ہزار روپے جرمانہ آیت کیا ہے عدالت نے فیکس دس ہزار روپے کا ہر جانہ بھی آئیت کیا اور ہدایت کی کہ یہ رقم لیگل سرویس ایس اتھارٹی کو ادا کی جائے علاقہ حزین ہائی کوٹ نے ریاستی حکومت کو یہ ہدایت بھی کی کہ اس سزا کو تحقیر عدالت کے مرتقی پولیس حدیداروں کے سرویس ریکارڈ میں شامل کیا جائے عدالت نے تاہم خانونی راستوں سے استفادے کے لیے ان سزاؤں کے حکام کو چار ہفتوں کے لیے محتل کر دیا وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کےٹی راما راو نے آج کہا ہے کہ ہیدراباد نے آئی ٹی ایکسپورٹس میں بینگلورو کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور حکومت تلنگانہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کمپنیوں کی بڑے پیمانے پر مدد کر دی ہے انہوں نے آج سیکریٹری محکمہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جائے شنجن کے ساتھ رائے درگم میں ایک خانگی کمپنی کا افتتحان جام دیا انہوں نے اس کمپنی کے علاوہ مستقبل میں قائم ہونے والی دوسری کمپنیوں کے سربراہوں سے بھی قائش کی کہ وہ مقامی نوجوانوں کو روزگار فراہم کریں اس کمپنی کے کیمپس میں تقریباً دس ہزار افراد کو روزگار حاصل ہوگا ہندوستانی کرکی ٹیم کے سابق کپتان مہندر سنگھ دھونی کی سبوکدوشی کے متعلق بھلے ہی قیاس آرائیوں کا دور گرم ہے لیکن وہ اب بھی ملک میں پسند کیے جانے والی شخصیات میں دوسرے نمبر پر ہیں وزیراعظم نیندر موڈی اس معاملے میں پہلے مقام پر ہیں 38 سالہ دھونی اپنے کیریئر کے آخری منزل پر ہیں لیکن ان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اس سال آئی سی سی ورلڈ کپ کے بعد سے ہی دھونی کرکیٹ کے میدان سے دور ہیں لیکن ملک میں سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے مردوں کی فیریس میں انہوں نے ویرات کھولی اور سچین ٹینڈلکر کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ہندوستانی ٹینس اسٹار سانیا مردہ نے ایک مرتبہ پھر ٹینس کوٹ میں واپسی کے لیے بھرپور تیاریاں شروع کر دی ہے ذرائع کے مطابق دنیا ہے ٹینس میں واپسی کے لیے انہوں نے چار ماہ کے دوران اپنا 26 کلو وزن کم کیا ہے جس کے بعد ان کے فانس انہیں زبردست داد دے رہے ہیں سانیا نے انسٹائیگرام پر اپنی ویڈیو شیئر کی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جم میں اپنی فٹنیس پر زبردست وردش کر رہی ہے انسٹائیگرام پر انہوں نے لکھا کہ بیٹے کی پیدائش کے وقت میرا وزن 26 کلو بڑھ گیا تھا جس کو کم کرنا میرے لیے ایک مشکل ترین مرحلہ تھا میں سب کو بتانا چاہتی ہوں اگر ہم روزانہ ایک سے دو گھنٹے کے لیے وردش کریں تو خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر فٹ رکھ سکتے ہیں موسیقی